اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اینک نا جی افشل ہاں جی پھر دیکھ لیا ہم اندر ہے پاکستان تماشا جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا تماشا ہے تماشا 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 بینوں کو تماشا مل گیا یعنی اس پر جو یعنی اس پورے واقعے میں شور بچاتے ہوئے جو معاشرے ہوتے ہیں وہ اندر اندر سے کتنے خالی ہوتے ہیں یہ واقعہ ہم یعنی اس کی مثال ہے کیس ٹیڈی یعنی خود کو یہ کہنے والے اور واقعی حقیقتن یعنی یہ کوئی امریکہ سے پڑھ کے آئے اور کوئی یہاں سے پڑھ کے برطانیہ سے گیا اور یہ انٹیلیکچل اور یہ خواتین اور یہ وہ تمام ایک مخلوق جو انتہائی حقارت سے باقی پاکستانیوں کو دیکھتی ہے اور یہ خود بھی اردو بولتے ہوئے ایسے مو بناتے ہیں جیسے ان کو شدت سے تکلیف کا سامنا ہے کیونکہ ان کی مدر ٹنگ شاید انگلیش تھی حالانکہ جھوٹ بولتے ہیں بہت کم ہیں ہ ہمارے ہاں جن کی اور جو جن کی مدر ٹنگ ایکچلی ہوتی ہے دانیال عزیز ہے مثال کے طور پر ان کی والدہ امریکن ہیں کوکیشن وائٹ تو وہ آپ کو کبھی اس طرح کے کامپلیکس میں نظر نہیں آئیں گے اپنی کسی گفتگو میں جس میں باقی یہ نظر آتے ہیں اچھا اب سوپنگ سٹیٹمنٹس یعنی کس نے تحقیق نہیں کی لڑکی کون ہے یہ اس کے ہلپر کون ہے اس کا کوئی سوشل میڈیا آکاؤنٹ ہوگا اس کی کچھ ویڈیوز ہوں گی اچھا وہ جو گراؤن پر لوگ ان سے پوچھ لیا جائے کوئی فیلڈ ریپورٹنگ سے تو نہ فرض ہے نا جانا تو ہے نہیں فیلڈ پیٹ کولیں خود نہیں کرنی اس کے لیے سٹاف رکھا ہوا خود تو صرف انہوں نے دینے ہوتے ہیں خطبے خطبات دینے آواز کرنے ہیں بس بیٹھ گئے سویپنگ سٹیٹمنٹس ان کی دیکھیں آپ پاکستانی مرد کا ڈی اے نہیں ہی غلط ہے پاکستانی مرد دنیا کا بہترین جانور ہے پاکستانی مرد جو ہے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ خود کو پڑھے لکھے کہت ہیں یعنی ایک عجیب انتہا پاگلپن کی یعنی وہ تمام لوگ جو مطلب عرب پورے ورڈ میں دن رات مزدور خون پسین آئے کر کے گھر پیسے واپس بھیجتے ہیں کہ ان کی بہنوں کی شادی ہو جائے ان کے بیوی بچے عرام سے رہے لوگوں کی زندگیاں گل گئی پاکستان میں وہ تمام لوگ ریڈی والے مزدور میڈل کلاس کیا آپر کلاس کیا لور کلاس کیا بھائی مطلب ان جنرل اگر آپ دیکھیں تو آہ یعنی لوگ کام کر رہے ہیں اپنا فرد نبھا رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ دس گاڑیاں ایک مقام سے نکلیں دوسرے مقام پر جانے کے لیے آٹھ خریہ سے پہنچ گئی دو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہم یہی ہوتی ہے دنیا کے ابرج اگر آپ نکالیں تو ہم مطلب باہر جاتے ہیں نا تو یہ کہنا کہ سارے کے سارے مردی برے ہیں اچھا ایک طرف یہ دوسری انتہا دیکھیں جہالت کی وہ دوسری براج ہے سارے کے سارے مرد فرشتے ہیں جی ہمارے ہاں تو جو خاتون ہیں ہم تو ان کا بڑا اسلامی روایت اور ہمارے ہاں تو ہر کوئی محفوظ ہے اور دن رات خواتین ہمارے ہاں یہ دوسری جہالت ہے یعنی ایک جہالت یہ کہ سارے جانور ہیں دوسری جہالت یہ کہ سارے فرشتے ہیں دونوں رویہ یہ جہالت ہے اتدال اتدال انسان جہاں ہوں گے وہاں چھائی بھی ہوگی خیر بھی ہوگی وہاں شر بھی ہوگا برائی بھی ہوگی اس لیے دنیا میں یہ قوانین بنایا جاتے ہیں پولیس فورس رکھی جاتی ہے جیلیں موجود ہوتی ہیں کیونکہ ان معاشرے میں مجرموں نے پیدا ہونا ہے انہوں نے جرم کرنا جہل جانا ہے اس لیے جہلیں بنائی جاتی ہیں نا سو اس کا کوئی تعلق اچھا اسے آگیا ہے ہمارا جو یہ میڈیا بیسکلی شور مچاتا ہوا اور یہی ہمارے اصل رویہ بغیر تحقیق بغیر کسی بھاگم بھاگ رب تفسرے دینے کے لیے تیار اور وہ شیخ رشید ہیں اصل میں ہم سب شیخ رشید ہیں یہ شیخ رشید بلا وجہ پاپولر نہیں ہے ماسز میں یہ کوئی مزاک نہیں ہوا ہے جو وہ علم کا بھی مزاک اڑاتا ہے دلیل کا بھی مزاک اڑاتا ہے اپن مار رہا ہوتا ہے ہر طرح کے کانون اور ہر طرح کی روایت کو وہ بلکل ٹھیک کر رہا ہے اس لیے کہ بنیادی طور پر ہم سب شیخ رشید ہیں یعنی ہم بے منی باتوں پر یقین رکھتے ہیں ہمیں تماشا چاہیے اسلام آباد کے اندر لال مسجد میں طالبان کے جھنڈے لہرہ دی گئے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا مسئلہ بہرحال نہیں بنے گا اچھا اب یہ تو چلے لال مسجد جہاں پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہے لال مسجد والا یاد رہے وہی لال مسجد ہے وہا آپ پھر طالبان کے جھنڈے آ گئے ہیں آپ کیا کریں گے آپ اچھا اب اس طرح کے معاملات روزانہ پیدا ہوں گے یہ روزانہ کی بنیاد میں ہوں گے ایک دن اترو آئیں گے تو پھر اس تو جواب آئے گا اس پر تو کلبا لکھا آپ کیوں کر رہے ہیں پھر ایک اور مسجد اٹھے گی پھر ایک اور دینی جماعت اٹھے گی کو وہاں سے کو یہاں سے یہ حالات آنے والے ہیں اچھا کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو دیانتداری سے یہ سمجھتے ہیں وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہمیں مغرب سے لڑنا ہے وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ انہیں اسلامی نظام کے لیے جان دینی ہے اس طرح کے لوگ دیانتداری سے جب یہ شہادت کا جذبہ لے کے ایک اسلامی نظام قائم کرنے پاکستان میں اٹھیں گے تو آپ کیا جواب انہیں دیں گے یہ جو یہ تماشگر یہ جو لوگ ہے منارہ پاکستان پر تماشا کرتے کبھی وہ شربتوں کے اس پر تماشے کرتے کبھی وردیاں پہنتے ریٹنگ لینے کے چکر میں یہ غ دوسری طرف کے لوگ سکھائیں گے جو بغیر کسی تحقیق کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی مرد کا ڈی این اے ہی غلط ہے یعنی ان کی تعلیم پر لونت ہے اگر یہ انیس سو سنتالیس میں بننے والا ایک ملک جہاں پیچھے پانچ ہزار سال کی تحضیب کھڑی ہے سنتالیس میں ایک نیا ملک بنا ہے اور ہیومن ہسٹری پڑھنے کے دعوے دار یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی مرد کا ڈی این اے یعنی ان کو ڈی این اے کی سائنس ہی نہیں پتا کہ کسی آدمی کا کوئی خالص ڈی این اے موجود یہ تصور ہی نہیں ہے ہر آدمی کا اگر آپ ڈی این اے لیں گے کوئی یعنی جس کو ہم پنجابی کہتے ہیں یا سندھی کہتے ہیں یا بلوچ کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو کہیں نہ کہیں کوکیزن وائٹ مل جائے گا کوئی نہ کوئی بلیک مل جائے گا کہیں عرب مل جائے گا ترکی مل جائے گا کسی آپ کو یعنی مختلف خطوں کا مرکب ہے انسان آپ کے ڈی این اے میں لکھا ہوا ہے یعنی آپ کی دوسری نسلیں درخت کے ساتھ آپ کے سیمیلیریٹیز مل جائیں گی یہ خود کو پڑھے لکھے کہنے والے جاہل یہ کہتے ہیں پاکستانی مرد کا ڈی این اے خراب ہے ان کو ڈی این اے یعنی یہ خود یہ پڑھے لکھے ہونے کے دعویدہ آ رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں جہالت ہمارے معاشرے کی کیا ہے بہرحال آگے نکلتے ہیں میرا خیال میں جو فوکس کرنے والی چیزیں ہیں سنیتھیا رچی ٹھیک ہے وہ بھی ایک مسالہ جا رہے گا میں سے لگتا ہے مسالہ وہ جو کروڑوں لوگ اب اٹھیں گے یعنی ان کروڑوں زندہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں ان کو انگیج کرنا یا ان سے ڈائلوگ کرنا یا ان کو یعنی یہ تو پانچ سو سالہ منصوبہ مجھے مت بتائیں ہم کہ نصاب ٹھیک کر دیں گے تو وہ ٹھیک ہے اگلی جنریشن آ کے ٹھیک ہو جائے گی اب تو نصاب کبھی ہمارا بیڑا غرق ہے کوئی نصاب ہمارا ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر آج بل فرض محال آپ اس کو ایکوریٹ کر دیں ٹھیک کر دیں تو وہ تو پھر بیس سال بندت آئے جائیں گے نا یہ جو اب لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا کرنا ہے گفتگو کرنی ہے بات کرنی ہے کوئی میڈیا کا یوز کرنا ہے کوئی آہ کوئی نیشنل اسمبلی میں کوئی ڈیویٹ کرنی ہے کوئی پولٹیکل پارٹی اس کا انتظام کرے کوئی یعنی کیا ہے آخر یعنی ہم کونسا نظام کوئی یعنی پاکستان کا آئین اگر آہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے یعنی اس یعنی یہ بحثیں ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم آہ عجیب و غریب معاملوں میں الجی میں اور جہا تک میڈیا کی بات ہے میں بات ختم کرتا ہوں میڈیا جو ہمارا ہے نا جی یہ اس کی جو میں نے اصل میں آہ تھیٹر کیا ہے خود میں ایکٹر تھا میں نے نائنٹین ایٹی ایٹ سے لے کے آہ نائنٹی سیون تک آہ میں نے پروفیشنل ایکٹنگ کی ہے میں نے ٹی وی پی ٹی وی کے ڈراموں میں کام کیا ہے میں نے تھیٹر میں کام کیا ہے سیرس تھیٹر میں کام کیا ہے تو آہ اگر آپ کسی سے شادی میں ہیں یا کسی محفل میں کسی تقریب میں کہو یا شخص آپ کو ملے اور وہ یہ کہے کہ وہ ڈا نہیں آپ کہیں گے ٹھیک ہے اور آپ اس کی باتوں کو درست جانیں گے لیکن فرض کیجئے وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے تو اسے آپ یا میں آسانی سے نہیں پکڑ سکیں گے ایک آدمی اگر ڈاکٹر ہونے کا جھوٹ بول رہا ہے تو میرے اور آپ کی نسبت ایک ڈاکٹر کے لیے بہت آسان ہوگا کہ وہ پانچ منٹ کی گفتگو کیا دو منٹ میں اس کو انتازہ ہو جائے گا کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے اسی طرح سے ایک آدمی جھوٹ بولتا کہ وہ انجینئر ہے تو میں اور آپ شاید اتنی جلدی اندازہ نہ اس کو پکڑ نہ سکیں لیکن ایک انجینئر جب اس کے ساتھ ہم کلام ہوگا تو وہ دو منٹ کے اندازہ لگا لے اندر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انجینئر نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے یہی معاملہ صحافت میں ہے یعنی میں نے جو تھیٹر کیا یا بیس بائی سال صحافت میں گزاری میرے لیے کسی بھی صحافی کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ وہ دو منٹ کے بھی تی منٹ کے بعد یہ سن کر کسی کو بتا دے گا کہ یہ صحافی ہے یا رنگباز ہے ج اداکار کے لیے بڑا آسان ہوگا کہ وہ اداکاری کسی کی دیکھ کر بتا دے گا کہ یہ کچھی اداکاری کر رہا ہے یعنی اچھی اداکاری کر رہا ہے یہ ہے کیا یعنی ٹیکنیکلی یہ کتنا سان ہے پروفیشنلز کو زیادہ بہتر پتہ چل جاتا ہے اپنے پروفیشن کے لوگوں کے بارے میں تو میری چکے جیسے میں نے آپ سے گزارش کی کہ دو ہی زندگی میں پروفیشنلز یعنی اداکاری اور اس کے بعد پر یہ صحافت تو یہ سارا میڈیا میں گزری عمر تو ظاہر ہے کہ اتنا ضرور سیکھ لیا ہے کہ دیکھ کر اتنا اندازہ گفتگو کے بعد تھوڑے درباد اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے اچھا میں اپنی تو سائیڈ پر رکھیں مشاہدے کو جو میرے اساتذہ جن کی زندگیاں گزر گئی ہیں جو اڑنا بچھوڑا صحافت رہا ہے ان سے جو میں نے رانوائی اصل کرتا ہوں مستقل کرتا ہوں آپ یقین کریں کہ دس میں سے نو لوگ اس وقت جن کو فالو آپ کر رہے ہیں یا جن کو دیکھتے ہیں یہ صحافی ایک ہی ہوگا دس میں سے کوئی ایک ہوگا نو لو لوگ مداری ہیں منافق ہیں یہ کام شروع ہوا خیر ایر وائے نے یہ کام شروع کیا اس طرح کے لوگوں کو لے کیا کاروباری لوگ تھے ظاہر ہے اس کے بعد یہ کام پھر آپ جانتے ہیں ایک خاتون نے ایک شو شروع کیا آدھاکار لاکے بٹھانے شروع کر دیا کسی کو ساس بنا دیا کسی کو بہو بنا دیا کسی کو بیٹی بنا دیا کسی کو وہ گھر کے عجیب و غریب افثانوی کہانیاں اٹھا کے سکرپٹ بنائے اور وہاں سے وہ بہت ہٹ ہو گئی اچھا اس طرح سے پھر یہ کام شرو ہو کہ آوڈیوز کے ساتھ کرنٹے پیش کے شو ہوئے اس میں آوڈیوز مادہ کار بٹھانے شروع کر دی ہے چیٹے پکڑانے شروع کر دی سوالوں کی یہ پھر جال سازیاں شروع ہوئیں اسی طرح سے پھر یہ دوسرا سریعام والی جال سازیاں اور یہ تو نوٹنگ کی یہ جو گجرہ والا لاہور پرانے ہوئے ٹانگوں کے پیچھے وہ فلموں کے پوسٹر لگا کرتے تھے کہ زمانے میں ٹانگیں چلتے تھے اور وہ بڑے بری ترین وہ پنجابی اور پشتو فلموں کی وہ ایک پینٹنگ ہے یعنی یہ وہی انداز ہے گھٹیا وہ موت کے کوئے ہیں کہ میں سرکس جہاں پہ وہ جو ہے موت کے کوئے موٹسرگل چلتی تھی اس طرح کی پبلیشٹی ہے وہ روپ تو وہی ہے نا وہ تو نہیں بدلی نا مینز تبدیل ہو رہے ہیں تو وہ ٹانگے سے اٹھ کے وہی سوچ یوٹیوب کے چینل پر آگئی وہی ٹانگے سے اٹھ کے سوچ ٹی وی سکرین پر جو پہلے نہیں آتی تھی اب پرائیوٹ چینل کے بعد وہ بھی آگئی تو یہ چھے یہ پوری دنیا میں ہوا امریکہ میں بھی ہوا یہاں بھی ہوا ہے تو ہم تو چکے اب وہ جتیجہ یہ ہے کہ مداری جو ہے وہ لائکس لینے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بولتے آئے ہیں جھوٹ اب بھی بولیں گے داستان گوئی ویسے بڑی چھی روایا تھا لیکن اگر اس کو صحفت کا لبادہ اڑکے کیا جائے تو پھر یہ منافقت ہے لیکن ظاہرہ پیسہ ملتا ہے تو لوگ کریں گے تو یہ اور یہ اس کا کوئی علاج ایسا چاہنی دیکھیں یہ جو ہے نا ٹرافک لوز یہ بعد میں آئے پہلے انجن بنا تھا گاڑی بنی جب اگر وہ چلنا شروع ہو گئی تو ٹرافک لوز کی احمد کا احساس ہوا لوز بعد میں آئے انوینشن پہلے ہوتی ہے سوشل میڈیا ہر روز ایک نئی آئی ٹی جو ہے یہ ایک ابھی ڈیویلپ ہوتی ہے ٹیکنالوجی اور لوز کچھ اپ کر رہے ہیں پیچھے سے آکے تو یہ جھوٹ بولا جائے گا یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک دم بھاگنے سے پہلے دیکھ لیں کہ یہ ہے کیا آپ کا بندہ شکریہ اللہ حافظ